ہاں دوستو راجوان سنگھ والی پروپٹی گروہ کل چینل میں آپ کا بہت بہت سوقت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ میں نے تین کیٹیگری میں لوگوں کو بنٹا ہے ایک رچ پیپل ایک میڈل کلاس پیپل ایک ہارڈ ورکنگ پیپل ہارڈ ورکنگ کلاس کہہ دو یہ پیپل کہہ لو تو یہ تین کیٹیگری میں بنٹا ہے تین کیٹیگری میں کیوں بنٹا ہے کہ تین کیٹیگری والے بندوں میں لگ لگ کوائلٹی رہتی ہے جو رچ پیپل ہیں ان کو کلائلٹی آف کنسپٹ رہتا ہے سب سے جل جب دی بڑی بات یہ کیونکہ یہ رچ پیپل کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بیجنس کرتے ہیں اور بیجنس کرنے کے لیے میں چار فارمولے جو ہے سجاتا ہوں جو نمبر ون ہے اس میں آ جاتا ہے کلائلٹی نمبر دو پر پریٹی ہے نمبر دو پریٹی نمبر تین پر ایکشن ہے اور نمبر چار پر ایمپرویمنٹ بس یہ چار فارمولے ہیں یدی آپ نے کوئی بیجنس شروع کرنا ہے تو یہ چار فارمولے آپ کے پاس ہونے چاہیے ایمپرویمنٹ یہ چار فارمولے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو کلائلٹی کا کیا مطلب ہے کوئی بیجنس شروع کرنے کے پہلے ہم اس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کتابوں میں یوٹیوب کے اوپر گوگل کے اوپر یا جو لوگ آر لیڈی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بیجنس شروع کیا تھا ان کو کیا کیا چیلنجز آئی کیا کیا ان کو رکاوٹی آئی اور کیا کیا ان کے ہرڈرز رہی تو وہ انہوں نے ہرڈرز جیسے رہی یا رکاوٹی چیلنجز جو رہے انہوں نے کیسے پار کیا ان کو کو تو جب ہمیں اسی بات کے لیے کلائراٹی آجاتی ہے تو ہم پھر بیجنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بیجنس سٹارٹ کرنے کے لیے یہ چار فار ملہ جو ہیں یہ ہمارے لیے کب مطلب آجاتا ہے پھر ہمیں کلائراٹی ہو گئی اور بیجنس شروع کر لیا تو پھر اس کے بعد پراییٹی کا مطلب ہے کہ ہمیں جب نیا نیا بیجنس شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ٹائم جادہ دینا پڑتے ہیں ٹائم جادہ دینے کے لیے ہمیں پھر بہت چیزوں کو مطلب آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے کوئی چیزیں جروری ہیں ان کو پہلے اور جو گہر جروری ہیں ان کو بعد میں پریٹی سٹ کرنی پڑتی ہے آپ نے پریٹی سٹ کر لی بیجنس آپ نے بیجنس کرنے کا من بنا لیا تو پریٹی آپ کو رکھنی پڑے گی ٹریننگوں میں جانا پڑے گا سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا آفیسوں میں جانا پڑے گا آپ کے جہاں بھی جو کوئی پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہے وہاں پر بھی جانا پڑے گا یہ آپ کی پریٹی آجے گی جو پہلے بیجنس کرنے سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھی چیز وہ آپ نے اپنے اندر لے کے آنی ہے نمبر تین پھر ایکشن ہے جب پریٹی سٹ ہو جاتی ہے پھر ایکشن ہو جاتے ہیں تو ایکشن ہو گئے آپ مطلب بیجنس شروع کر لیا بیجنس شروع کرو گے آپ کوئی بھی کام کرو گے بیجنس کر لو گے آپ کی گلتیاں کرنے کے چانس سے زیادہ رہیں گے اب جب آپ گلتیاں دور کرو گے گلتیاں دور کرنے پڑے گی تو اس کو امپرویمنٹ بولتے ہیں اب گلتیاں دور کر دی تو امپرویمنٹ ہوگی امپرویمنٹ ہوگی یہی سائیکل ہے اس کے بعد پھر یہ پروسیس ہے جو بار بار گھومنا ہے آپ نے کلیٹی آپ کو آگی پھر پریٹی آگی پھر ایکشن آگے پھر امپرویمنٹ آگی اور ایک بار جب گلتی کر لیتا ہے آدمی تو دوبارے گلتی نہیں کرتا جیسے جیسے بیجنس میں گستا جاتا ہے اس اسی طریقے سے وہ آدمی بیجنس اس بیجنس میں وہ گلتیاں دوراتا نہیں ہے اور بیجنس میں گلتیاں کم کرنا کرنے شروع کر دیتا ہے ایسا نہیں کہ بندہ بہت کبھی بھی گلتی نہیں کرتا گلتیاں ہو جاتی ہیں روج گاڑی چلانے والے سے ایکشیڈنٹ ہوتے ہی ہیں کوئی دیکھت نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد یہ رچ پیپل تو بیجنس کی وجہ سے کلیریٹی آف کنسپٹ کی وجہ سے بیجنس میں آتے اور رچ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آگیا ڈبل میڈل کلاس میڈل کلاس ڈبل مینڈنس ہے یا کنفیوز نہیں ہے یہ ان کو کوئی بیجنس کے فیدے بتا دے تو بیجنس کی طرف ہو جاتے اور یہ جوب کے فیدے بتا دے تو جوب کی طرف ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور ایون اپنی جندگی میں بھی کئی فیصلے لینے میں یہ وہاں بھی ڈبل میڈل رہتی ہے کوئی جندگی میں انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہو اس کے بارے میں بار 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 سوچتے رہتے ہیں کلیریٹی کی کمی رہتی ہے ان کے پاس اور کلیریٹی کی کمی کا مطلب ہے کنفیوز ہونا کنفیوز کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ پر اپر کامی نہیں کرتا ہے اس کا مطلب سدھے طور پر یہ ہو گیا کہ آپ دماغ سے کامی نہیں لیتے صورتے ملا اچھے طریقے سے کام نہیں لیتے تو یہ 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 چاہیں انہوں Caitlinalerٹی لے 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 یہ ان کا من ہو피افافاف 그렇게 لینے کے بعد یہ بھی اس کیٹا اگری میں آسکتے ہیں کوئی دکھت نہیں اس میں اس کیٹاگریو آنے میں کوئی پرابلم نہیں اور تیسرے ہارڈ ورکن کلاس لکھا ہے جو میں نے ہارڈ ورکن کلاس کا مطلب جو فیزیکل ہارڈ ورک کرتے ہیں فیزیکل ہارڈ ورک کرتے ہیں تو وہ آدمی مطلب ان کے پاس کوئی آئیڈیا تھوٹ ہوتے ہی نہیں ہے میری بات کا مائنڈ نہیں کرنا مطلب جو آدمی شریر کا طور پر مہنٹ کر رہا ہے وہ آدمی زیادہ تر سوچتا ہی نہیں ہے وہ اپنی بوڈی سے کام لیتا ہے دماغ سے کام نہیں لیتا میں نے اپنی کتاب جو نوٹ میٹ سو بیڈ ہے اس میں کتاب میں لکھا تھا کہ میں اس مطلب اس شریر کو دو بھگوں میں بانتا ہوں ایک گردن کے نیچے والا حصہ ہے جو ایک گردن کے اوپر والا ہے گردن کے نیچے والا حصے سے جو بندہ کام لیتا ہے وہ چھ سات سو روپے دیہڑی ہجار روپے دیہڑی شریر کے حساب سے وہ اپنے پیسے کما لیتا ہے اور جو آدمی دماغ سے کام لیتا ہے وہ انلیمٹڈ بنی کما سکتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یوز کیا کرنا ہے دماغ کے اوپر والا حصہ یوز کرنا یا دماغ کے نیچے والا جیدی آپ دماغ کے اوپر والا حصہ شروع کر دو گے تو دیرے دیرے آپ یہاں جاؤ گے اور یہاں سے پھر اور کلائٹی کے بعد یہاں جاؤ گے یہ نہیں ہے کہ جو بندے گریب ہیں یا جو بندے فیجیکل ورک کر رہے ہیں ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ کبھی میر نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن وہ کب میر ہوتے ہیں جب وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے کنفیوزنیں دور کرتے ہیں اور کلائٹی لاتے ہیں اپنے میں جدی وہ کلائٹی لے کے آ جائیں گے اپنے اندر کلائٹی لے آیں گے تو ڈیفینٹلی ان لوگوں کا جو سیگمنٹ ہے جو ان لوگوں کا کوارڈرنٹ ہے وہ بدل جائے گا دوستو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور یہ کمنٹ میں جروح بتانا کہ آپ کون سی کٹاگری میں آتے ہو اور اس کٹاگری میں نکلنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کمنٹ بانکس میں لکھ دینا تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں بہت جلد ملتا ہوں تھینکیو بری مچ